موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بڑے بڑے جن کو سیل بھی کیا گیا لیکن اب وہ جو ہے کھل چکے ہیں ساری آپ کو ہم داستان سنائیں گے بھی لیکن یہ داستان تاجر برادری کے ساتھ مل کے آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا کیوں اپریشن ہوا اور کیا ایسا کوئی نوٹس دیا بھی گیا کہ نہیں اسلام علیکم اسلام اسلام اسد شہزاد اسد بھائی یہ اسلام پورا میں اتنا اپریشن کیا گیا کہ ساری سڑکیں جو ہے تباہی پھر گئی ہے پتھر ہی پتھر ہیں اینٹے ہی اینٹے ہیں اور یہ جو ہے کیوں ہی اپریشن کیا گیا اور اس سے کتنا ایفیکٹیڈ ہوئے ہیں تاجر برادری یہ بہت زیادہ اس سے ایفیکٹیڈ ہوئے ہیں اپریشن ان کو اول تو بتانا چاہیے تھا کہ یہ اپریشن کس وجہ سے انہوں نے کیا ہے اب حالانکہ یہ کارپریشن آتی ہے پہلے کارپریشن جینے نہیں دیتی اس دفعہ آکے انہوں نے ایسا اپنا جیسا وہ دل کا بغض نکالا ہے اور انشاءاللہ ان کو آنے والی لیکشن میں پتا چل جائے گا کہ جس طرح انہوں نے یہ عوام کے ساتھ زیادتی کیا لوگوں کے جائز اور حلال روزگار پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے انشاءاللہ ان کو آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو کوئی نوٹس انہوں نے جاری کیا یا کوئی بتایا پہلے کہ آپ یہ تجاویزات نہ بنائیں یا پھر ایسے اچانک آ کے سالہ تو انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا یعنی اچانک آ کے بغیر جس طرح دشمن نہیں جس طرح انڈیا ہو گیا رات و رات وہ اس نے کیا کہتے ہیں چھپ چھپ آ کے حملہ کیا یہ اس نے یہ انڈیا سے بھی بہتر انہوں نے حملہ کیا بغیر بتائیں اور وہ آستین کے سام نکلے ہیں یہ قسم سے آستین کے سام نکلے ہیں مزید تاجر برادری کے بات دیں گے ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اجاز محمود اجاز صاحب یہ جو تجابیزات کے خلاف اپریشن کیا گیا ہے اس کو کس لگاہ سے دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک کر دیا گیا یا کوئی نوٹس دیا گیا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا اچانک کیا گیا ہے تو یہ دوسرے نمبر پر یہ نارا تھا ہماری تو نجاز تجابیزات ہے بھی نہیں تھی یہ گنتی ڈال کے گئے ہیں مطلب کوئی صحیح کام نہیں کر کے گیا ہے اب جو ہے دکاندار وہ خود جو ہے مستری مزدور لگا کر یہ ساری چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں سارا کچھنا اٹھا رہے ہیں اس سے آپ کی مشکلات کتنی بڑی ہیں اور کتنا نقصان ہوئے ہیں چاس پچاس زار پیر لاکھ لاکھ رپے کا نقصان ہمارا ہو گیا ہے مطلب ہم پلے سے پیسے ڈال رہے ہیں ملبا بھی اٹھا رہے ہیں ٹرالیوں سے اپنی ریپیر بھی کروارہ ہیں سارا کام اپنے پلے سے کروارہ ہیں کوئی حکومت کو مشورہ دیں گے کہ اگر دکانداروں کو اعتماد میں لیا جاتا ساری چیزیں مل بیٹھ کے کی آتی تو بہتر ہوتا امت سے بھائی یہی مشورہ ہے کہ بھی نوٹس دے کے کام کریں یہ دیکھونا نارا گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ کی چھتے لڑی ہوئی تھی گورنمنٹ کا توڑ کے دبارہ مطلب گند ڈال دی ہے دبارہ آپ اس کی عالت دے لیں اس کا کیمرہ چلائیں آپ کو نظر آ دے گا پورے بزار میں سروے کریں آپ کو پتا چل جائے گا کیا ہو رہا ہے بالکل عوام کے پاس جائیں گے تاجر برادری سے پوچھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ آپریشن کیوں کیا گیا کیا بتا کے کیا گیا اور اس کے کتنا نقصانات ہوئے ناظرین لاہور کے علاقہ اسلام پورا میں تجاویزات کے خلاف بڑا آپریشن ہوا ہے کوئی دکان ہی ایسی ہوگی جس کا ریمپ تھڑا اور آپ کو باہر ٹوٹی بھی دکھائی نہ دی جہاں پہ تاجران ہمارے ساتھ اب ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس آپریشن کو وہ کس نقص دکھتے ہیں السلام علیکم سر کے نام ہے آپ کا علیکم سلام راشد علی سر راشد صاحب راشد صاحب یہاں پہ اتنا آپریشن ہوا ہے کہ جیگہ جیگہ ٹیکٹر ٹرالیوں پہ سمان لے جائے جا رہا ہے ہر چوک میں ہر گلی میں کچھرا ہی کچھرا مجود ہے آپریشن کے جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے کیا کہیں گے کہ کوئی نوٹس آیا تھا کہ اچانک سارا آپریشن کیا یہ ہمیں تو انہوں نے اچانک آئے ہیں تو وہ انہوں نے سارا جو ہے نا توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا ہے تو کسی کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بول سکیں ان کے ساتھ اگر کوئی بولتا ہے تو ان کو پکڑ کے جو وین میں ڈال دیتے تھے تو ہم تو پیچھے ہی رہے ہیں انہوں نے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا اتنا برا حال کر دیا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی میڈیا نہیں تھا ادھر جس کو ہم بتا سکیں کسی سے ہم پیل کر سکیں کوئی صدر کوئی کسی بندے کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہر دکان کو توڑا ہے اتنا توڑا ہے کہ وہ نقصان کون برے گئی ہے ہمارا تو اتنا نقصان ہو گیا کہ ہم دیکھیں چوتھا دین ہے ہمارا کاروبار بھی بند ہے ہر چیز بند ہے کسٹمر آتا نہیں ہے توڑ بھوڑ اتنی کی ہے تو ہم کہاں سے اتنا خرچ لائیں جو اس کو بنوائیں تو اگر انہوں نے توڑا ہے تو پھر ان کو چاہیے نا یہ سارا آ کے مسئلہ حل کریں کیا کہتے تھے کیوں اتنا جو ہے فٹ پاتھ بھی توڑ دیئے ریم بھی توڑ دیئے دکانوں کے ساتھ ساتھ جو جو جیگہ تھی وہ ساری کی ساری توڑ دی کیا وجہ بنید یہ جو ہے یہ تو نالہ ہے نا نالے کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا یہ دیکھیں پانی جا رہا ہے یہ پانی سارا نالہ بند ہوئے ہے بدبوہ آ رہی اتنی کسٹمر آگے رکھتا ہے تو وہ باتیں کرتا ہے تو بدبوہ کی وجہ سے وہ کسٹمر بھی نہیں آتا آپ نے کہا نہیں کہ یہ نالے کو چھوڑ دیں نالے کی وجہ سے کسٹمر دکان میں نہیں آسکتا انہوں نے موقع تک نہیں دیا پلس اتنی تھی ساتھ میں لوگ اتنے تھے وینے تھی ساتھ میں ایس ایچو تھے وہ انہوں نے موقع ہی نہیں دیا ہمیں بولنے کا اگر کوئی بولتا تھا تو اس کو پکڑ کے وین میں ڈال دیتے تھے کافی لوگوں کو گرفتار کیا کہتے ہیں کہ یہ پلازے ہیں پلازوں کی بھی نشان دے کی ہے اور پلازے بھی سیل کی ہیں اور یہ بھی کیا کہ گئے ہیں کہ یہ دکانے خالی کی جائے ورنہ پلازوں کو بھی گرا دیا جائے گا سر وہ پلازے جو سیل کی ہیں وہ تو کھول لیے ہیں انہوں نے جن کے پلازے سیل کر کے گئے ہیں وہ تو کرو بار کر رہے ہیں نا ان کو سیل آؤٹ کر دیا دے دلا کے انہوں نے سارا خانہ پوری پوری ہوگی یہ مسئلہ حال ہو گیا تو ہمارا دیکھیں یہ کتنا برا حال ہو گیا ہم کدھر جائیں آپ نے بات سنی مزید تاجر برادری کے پاس جائیں گے اور ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تجاویزات کے خلاف وہ آپریشن کو کس نگاست دیکھتے ہیں اچھا بھائی یہ اسلام پورا میں جو آپریشن ہوا ہے آپ کے بھی سارے باہر تھڑے ٹوٹے پڑے ہیں کیوں اندرے تھوڑے ہیں یہ بھائی جان یہ پرانا پاکستان صحیح نہیں ہے پاکستان مدار ہے تو یہ دیکھو ابھی جو کسٹمر آئیس کے لئے بھی مشکلات ہیں ٹھیک ہے تو گاڑی تو ادھر سے نہیں گزرتے یہ تو ہمارے کسٹمر جو آتے ہیں وہ گزرتے تو بات یہ ہے ابھی جو یہ بہت نقصان کیا ہمارے لئے ابھی کسٹمر کے جو آتے ہیں اس کے لئے بھی مشکلات ہیں کسٹمر کے لئے مشکلات ہیں کتنا نقصان ہوئے آپ کا اور جو ہے اب کیسے ٹھیک کروائیں گے نئے مصری مزور لگائیں گے ابھی نئے ابھی مصری لگائیں اس کے اوپر جو ہے کہ نہیں حرچہ بھی آیا ہے ٹھیک ہے تو نقصان کیا ہے ٹھیک ہے بہت نقصان کیا ہے حکومت کہتی ہے کہ یہ تجاویزات ہیں تجاویزات کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں پرشانی ہوتی ہے تو کیوں یہ تجاویزات تاجر برادری جو ہے اس طرح کیے ہوتی ہیں اور جو ہے لوگوں کو مشکلات کا ساملہ کرنا پڑتے ہیں یار جو مطلب لوگ جو گزرتے ہیں تو پوٹپات بھی گزرتے ہیں ایدھر تو نہیں گزرتے ہیں ایدھر جو اندر جب آتے ہیں ہوتل پہ تو وہ کسٹمر آتے ہیں تو جو پوٹپات بنائی اس نے نہیں توڑا باہر آپ نے جو چڑی ہے وہ توڑا ہے اس نے آپ بتائیں کہ یہ جو اپریشن ہوا ہے کوئی بتا کر ہوا ہے کوئی آپ کو نوٹس جاری کیے کہ سب اچانک ہو گیا نہیں نہیں کوئی نوٹس نہیں تھا اچانک ہے کہ اس کو اٹھا دیا اپنا مشین لائے سار دکانیوں کانیوں سارو پہلے نوٹس کوئی چیز نہیں دیاتا لوگ پہلے نوٹس دی بھائی ختم کرو یا ایز نہیں کرو ہم کو کوئی نوٹس نہیں ملا بس آیا کوئی نوٹس نہیں دیا اپنا او سراب سے گاڑی لائے اس کو خراب کیا کتنی اتداد میں یہ اپریشن ہوا ہے کتنی دکانیں ایفیکٹڈ ہوئی ہیں دکانیاں تو بہت سو دو سو ڈائی سو دکانی ہے سارا اس کو سارا پلازہ ہے روڈ جو ہے اسلام پوریچ ہو گئے سارا روڈ خراب کیا کہتے ہیں کہ پلازے بھی سیل کی ہیں اور جو ہے لیکن اب جو ہے وہ کھل چکے ہیں سارے دکانی سیل کیا تھا پلازے بھی سیل کیا تھا لیکن ہمارا طور نقصان نہیں ہوا سرپی جو ہے دکان کے سامنے نقصان کا نقصان زیادہ ہوا ابھی اس کو بول ہے ابھی بھی ہم نے نہیں بنائے ابھی سب بھی پڑھا ہوئے اس کے بعد ابھی بول ہے ابھی نہیں بنائے حکومت کو مشورہ دیں گے کوئی کہیں گے حکومت کو کہ ہمارے ساتھ کوئی مل بیٹھ کے یہ سارا کریں تاکہ جو ہے نقصان بھی نہ ہو اور جو ہے بات بھی ہو جائے ساپ بھی مرجن آٹھی بھی نہ ڈھوٹے تو یہ بہت دن سے ابھی تو اسے نہیں جو ابھی سے ہم نے سیڑی بنائے تکہ مسکم ساٹھ ستر سار سے یہ سیڑی بنا ہوا ہے نا یہ سارا لوگ دکانوں کا سیڑی بنا ہوا ہے سب بنا ہوا ہے لیکن یہ باقی دکانی سار مرکیٹ سب کا خراب کیا بہت نقصان ہوا بہت نقصان ہوا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ناظرین تجاویزات اس کے خلاف جو آپریشن ہوا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اگر ہمارے کیمرہ میں نے کوئی دکھا سکے دکانوں کے ساتھ ساتھ جو ریپ تھے جو جیگہ تھی یہ ساری کی ساری ریموو کر دی گئی ہے اور بڑی بڑی دکانوں کے ساتھ بڑے بڑے پلازے جو ہیں ان کے ساتھ جو جو یہ تجاویزات تھی ان کو ختم کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں ہم ساری آپ کو یہ یہاں کا بتائیں گے بھی کہ کتنے ایریے پہ یہ آپریشن ہوا ہے اور کتنے دکاندار ایفیکٹڈ ہیں اور دکانداروں کی کیا رائے ہیں اچھا سار یہ جو تجاویزات کی خلاف آپریشن ہوا ہر چیز ملیا میٹ کر دی کیا انہوں نے کوئی تاجر برادری کو اعتماد ملیا یا بتایا کہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں نہیں یہ روز روز کرنا مطلب کہ تاجروں نے بھی ایک تماشا لگایا ہوا ہے یہاں پہ گزرنا محال ہوتا ہے کانٹر آگے لے کے آتے ہیں یہاں پہ چیز لگا دیتے ہیں عوام کا گزرنا میں بھی دکاندار ہوں میرے یہ سامنے دکان ہے تو دکاندار کانٹر آگے لے کے آ جاتے ہیں اس لئے یہ کورنمنٹ نے بہت اچھا کیا لیکن اگر اس کو کانٹینو رکھیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تجاویزات لگ جاتے ہیں ریڈیو والی آ جاتے ہیں وہ کچھ چیزیں سستی بیجتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اس میں کتان نقصان ہوتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں پہ جاتا ہے اللہ پاک نے ہم مسلمان ہیں ہماری قسمت کا جو لکھا ہوتا وہ ہمیں دکان کے اندر ملتا ہے یا چاہے ہم ریڈی لگا لیں لیکن اس سے یہ ضرور فرق پتہ چلتا ہے جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی خواتین کے لئے بھی آپ دیکھیں نا روڈ سے خواتین گزریں گی جب ہمارے فوٹ پاس ننگے ہوں گے جو فیملیز ہوں گی یا جو لوگ پیدل گزرنے والے ہوں گے وہ فوٹ پاس سے گزریں گے روڈ سے کوئی نہیں گزرے گا بڑی اچھی بات کی ہے آپ کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو انڈورس کریں اور جو روڈز کھولے ہونے چاہیے تاکہ کاروبار مزید چمکے داکھ آئیں بلکہ ظاہر ہے کہ یہاں گھاک کوئی پارکنگ ملے گی یہاں پہ کوئی چیز نہیں لگی ہوں گی تو کسٹمر بھی آئے گا ہمارے پاس جگہ کھلی ہوگی پارکنگ ملے گی کسٹمر کو تو کسٹمر آٹومیٹکلی آئے گا جب پارکنگ ہی نہیں ہوگی تو کسٹمر کہاں سے آئے گا بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت کے اس آپریشن کو تاجر برادری جو خوش آئند بھی قرار دے رہی ہے اچھا سر یہ جو آپریشن ہوا ہے اس سے کتنا فرق پڑے گا ٹرافک میں کہ ٹرافک کا رکھنا نہ لے گا اور ٹرافک چلتی رہے گی سر اس سے یہ ہوگا کہ ٹرافک میں جو ہے نا سارا روجان پیدا نہیں ہوگا رش جو ہے وہ تھوڑا روڈ کھلا ہو جائے گا جسے لوگوں کو بھی فیدہ ہوگا اور دکانداروں کو بھی فیدہ ہوگا کیا انہوں نے بہترین اچھا کام کیا اچھا کام کیا اچھا بھائی یہ اپریشن ہوا اس سے ملے جلے روجانہ بعض تاجر کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور بعض نراز بھی دکھائی دے رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا یا لقصان ہوئے اس سے یہی فائدہ ہی ہوگا روڈ کھلے ہو جائیں گے لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کو ایک دو دن پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ جو مر اسمان بار ہے وہ اندر کر لیتے اگر بتا دیتے اعتماد میں لے لیتے نوٹس جاری کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا زیادہ اچھا ہوتا تھا کہ میں نے اسمان اندر کرنا ہے اور وہ نراز وہی لوگ ہیں جن کے تجاوزات تھیں نراز تو آٹومیٹ کے لیے وہی لوگ ہوں گے جن کے تجاوزات ہی نہیں ہیں وہ کیوں نراز ہوں گے ہم خوش ہیں اس بات پر لیکن گورنمنٹ کو چاہیے آپ اس کو کانٹروں کو اندر آپ کسی کو باہر نہ نکلیں کسی کی جورت نہ ہو جو ادھر کے وہ کارپشن والے پھیر رہے ہوتے ہیں ان کے خلافی کاروائی ہونے چاہیے جو یہاں پہ کانٹر لگواتے ہیں اب جب وہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو آٹومیٹ کی نہیں لگنے دیں گے اب وہ لگواتے تو وہی لوگ ہیں وہ اجیزت دیتے ہیں تو لگاتے ہیں مجھے اجیزت دیں گے تو میں دکان سے بہر کچھ chuyہ لے کے آوں گا جب وہ میرے ان کو تلقات نہیں ہوں گے تو میں کیسے لے کے آونگا ان کو پیسے نہیں دوں گا یہ کیسے لے کے آوں گا میں یہ ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے خلاف کاروائی کے لئے جو یہاں کے ایمیل سی والے جو ہیں نا کرتا درتے ہیں بالکل ناظرین تاجر برادری کا یہی کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہنا چاہیے کیونکہ سڑکیں کھولی ہوں گی تو ان کا کاروبار چمکے گا کیونکہ لوگ آسانی کے ساتھ آ سکیں گے دیگر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جمع زبانی خرچ کی بجائے جو ہے پورا سال جو ہے یہ آپریشن جائی رہنا چاہیے کیونکہ بعض علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ کارپورشن والے آ جاتے ہیں آپریشن کر دیتے ہیں لیکن بعد میں سالوں سال سو جاتے ہیں آئندہ کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمتوں کا آپ دیکھتے ہیں آپ ٹی وی اللہ حافظ